رامو ایک چھوٹے سے ہندوستانی گاؤں میں رہنے والے ایک سادہ کسان کے پاس ایک بولنے والا توتہ تھا جو اس کے لیے فخر اور خوشی کا باعث تھا ایک دن رامو نے اپنے بات کرنے والے توتے کو مقامی میلے میں لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں والوں کو اس کی منفرد صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جا سکے میلے میں ایک جادوگر نے رامو کے توتے کو دیکھا اور اس کی بات کرنے کی صلاحیت سے مصہور ہو گیا وہ رامو کے پاس پہنچا اور ایک تجارت کی تجویز پیش کی رامو کے بات کرنے والے توتے کے لیے اس کی جادوی توپی اس پیشکش سے متاثر ہو کر رامو نے یہ سوچتے ہوئے تجارت پر رضا مندی ظاہر کی کہ توپی اسے خوش نصیبی کا باعث بن سکتی ہے اپنی نئی جادوی توپی کو آزمانی کے لیے پرجوش رامو نے اسے پہنایا اور سونے کی صوبوریوں کی خواہش کی اس کی حیرت کی وجہ سے سونے کی صوبوریاں اس کے سامنے آگئیں اس نے اسے خوشی اور جوش سے بھر دیا تاہم رامو کو جلد ہی پتا چلا کہ جب بھی وہ دوپی اتارتا ہے تو سونا غائب ہو جاتا ہے جس سے وہ پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے اپنی نئی دولت کو برقرار رکھنے کے لیے پرازم رامو نے اپنی دولت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت توپی پہننے کی مخمسے کے ساتھ جدوجہد کی دری اصنا شرارتی توتہ جو ابھی تک بات کرنے کی صلاحیت پر قابض تھا اس نے ہر اس شخص کے بارے میں مزاہیا اور شرمناک تبصرے کرنے شروع کر دیئے جن سے اس کا سامنا ہوا جس سے رامو کو مایوسی ہوئی جادوی توپی اور اپنے بات کرنے والے توتے کی حرکات سے اپنی غلط مہم جوئی کے ذریعے رامو نے سیکھا کہ حقیقی دولت اور خوشی محنت ایمانداری اور زندگی کی خامیوں کو قبول کرنے سے حاصل ہوتی آخر میں رامو نے جادوی توپی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے اپنے بات کرنے والے توتے کے ساتھ جو پیار اور ہنسی شیئر کی وہ دنیا کے تمام سونے سے زیادہ قیمتی تھی